ہم لوگوں کو یہاں یہ چیزیں پتا ہوتی ہیں اور جنہیں پتا ہوتی ہیں وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے ہیں دورہ پڑھا ہوا ہے کہ ہم پرانی فلمیں دیکھ رہے ہیں انڈین تو ہم نے یہ خوددار فلم لگائی ہوئی تھی بڑا مزہ آ رہا تھا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہوتی ہے یہ آن لائن بیڈنگ چل رہی ہے تو یہ ہر جگہ سے لوگ بیٹھے اس طرح سے ڈال رہے ہوتے ہیں یہ ساری گاڑیوں کی اس میں ہوتی ہے اسلام علیکم کیا حال ہے بھئی آپ سب لوگوں کے امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی یہاں خیریت سے ہیں اور دیکھیں ویدر کو انجوائے کر رہے ہیں خوب سنو پڑ گئی ہے ہمارے ہاں وہ تو میں نے آپ کو دکھایا تھا تو یہ جو ہمارے ہاں سنو ہونا شروع ہوئی تھی نا یہ دو تین دن چلی تھی صفائی کر کر کے مر گئے تھے بس لیکن کیا کریں آپ کرنی بھی پڑتی ہے صفائی بھی کرنی پڑتی ہے اور گزارہ بھی کرنا پڑتا ہے ایسے ویدر میں یہ دیکھیں دوبارہ سے پڑ گئی ہے حالانکہ ابھی صاف کی تھی رات میں لیکن رات میں پھر تھوڑی سی پڑی ہے تو پھر گاڑیوں پہ بھی آ گئی ہے دوبارہ سے تو بس اچھا تھا ویسے اتنی زیادہ سردی نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ ہمارے حساب سے اتنی زیادہ سردی نہیں تھی جتنی سنو پڑ رہی ہے بار بار تو بس ابھی ہم لوگوں نے کہیں جانا تھا تو میں نے سوچا کہ پہلے میل باکس چیک کر لیں میل باکس جو ہوتے ہیں ہمارے یہ گھر کے باہر ہی لگے میں میرے تو گھر کے سامنے ہی لگے وہ اتنی دور نہیں ہے تو ہم لوگ تقریباً ایک دو دن چھوڑ کے چیک کری لیتے ہیں تو زیادہ تر تو ایسی اوٹ پٹانگ چیزیں ہی آئی وی ہوتی ہیں یہ سارے فلائرز اور جو ہوتے ہیں سٹور کے یہی سب چیزیں ہوتی ہیں ایبٹائزمنٹ ڈینٹل وغیرہ کے بہت زیادہ آئی وی ہوتے ہیں اور یہ فلائرز وغیرہ تو لیٹر بیٹر تو ضروری جو ہوتے ہیں وہ تو کمی ہوتے ہیں فالتو چیزیں زیادہ ہوتی ہیں خیر بہرحال تو بس یہ جمعہ ہیں یہ کر رہے تھے گاڑی صاف برف اتنی جم جاتی ہے کہ اس کو بڑا سکرپ کرنا پڑتا ہے کھرچنا پڑتا ہے بڑی مشکلوں سے پھر جا کے یہ شیشے صاف ہوتے ہیں اور اندر ڈی فاغر وغیرہ چلا دیتے ہیں تو پھر اس سے یہ ہے کہ شیشہ اس کا گرم ہوگے برف صاف ہو جاتی ہے اصل میں آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ جیسے سستی گاڑیاں کہاں سے ہم لیتے ہیں یہاں پر کینیڈا میں آپ کو کیسے سستی گاڑیاں مل سکتی ہیں آج ہم یہ بتانے والے ہیں ٹاپک ہے وہ اتنا اچھا تو نہیں ہے لیکن جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ شاید یہ کہیں گے کہ بڑا بورنگ سا ٹاپک ہے لیکن یہ بورنگ تو ہے لیکن یہ بہت ضروری بھی ہے یعنی کہ یہاں پر تو ہر انسان کی ضرورت ہے گاڑی یہاں کیا ہر جگہی ہے اور یہاں پر جو نئے آئے وے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اتنی مہنگی گاڑیاں ہیں مارکٹ میں اور زیادہ پریشانی ہوتے ہیں بیچارے لیکن یہ ہے کہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اچھی اور سستی گاڑیاں آپ کہاں سے لے سکتے ہیں تو آج ہم جا رہے تھے کوپارٹ کوپارٹ جو ہے ادھر آکشن ہوتی ہے گاڑیوں کی ہم اس لئے جا رہے تھے کہ میرے میاں کے پاس میمبرشپ ہے کوپارٹ کی اور وہ کوئی بھی لے سکتا ہے البرٹا کی بھی ہوتی ہے پورے گرنیڈا کی بھی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے جو پورے نورتھ امریکہ کی ہوتی ہے تو اس کے پیسے الگ الگ ہوتے ہیں لیکن کچھ ڈپوسٹ رکھتے ہیں اور ایک سال کی میمبرشپ دے دیتے ہیں آپ کو تو آپ اس میں اپنے کوپارٹ میں آن لائن آکشن ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی آگے کہ کس طرح سے آن لائن ہم بیٹھ کے گاڑیوں کی بیڈیں ڈالتے ہیں اور پھر گاڑی مل جاتی ہے تو پھر ادھر ہم آتے ہیں ادھر ہم جو ہے ڈرافٹ بنوا کے لاتے ہیں کوپارٹ کے نام کا جب آپ کی گاڑی نکل آتی ہے تو پھر وہ آپ ڈراف یہاں پر جمع کروا دیتے ہیں پیسوں کا اور پھر آپ کو جو ہے گاڑی یہاں پر مل جاتی ہے یہ انہوں نے یارڈ بنائے ہوئے ہیں اس طرح سے یہ گاڑیاں یہاں سے لے کر جاتے ہیں ٹرکوں میں ٹو کرتے ہیں جو ڈرائف کے قابل نہیں ہوتی ہیں ان کو ٹو اگرہ کروانا پڑتا ہے اور جو اس طرح کی ایکٹیو گاڑیاں ہوتی ہیں جیسے یہ والی ہے یہ بیڈ میں نکلی تھی ہماری تو نہیں تھی ایک جاننے والے ہیں نئے آئے ہوئے ہیں انڈیا سے ہیں اور ما شاء اللہ بیچارے بڑے اچھے سے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ میری ہیلپ کریں مجھے گاڑی وغیرہ نکلوا دیں تو میرے میاں کے پاس تھی اس کی میمبرشپ کو پارٹ کی تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں میں تمہیں ایکٹیو گاڑی نکلوا دوں گا بس لو اور چلا لو اس میں دو طرح کی گاڑیاں ہوتی ہیں یہاں جو آتی ہیں آکشن میں ایک تو ڈرائیو یہ جو ہوتی ہیں ایکٹیو ہوتی ہیں بس دیکھیں بلکل اس ٹھیک تھا کہ میں اس لیے دکھا رہی ہوں آپ کو کہ آپ دیکھیں یہ آکشن سے نکلی ہے اور یہ بلکل ٹھیک تھا گاڑی ہے بس لیں اور اس کو آپ ریجسٹر کریں انشورنس لیں اور چلانا شروع کر دیں اس میں کوئی آپ کو ریپیرنگ کی کوئی اس کی چلانے کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویٹ نہیں کرنا پڑتا تو یہ تھوڑی سی تھوڑی سی ہلکی سی زیادہ ہوتی ہیں پرائز میں کیونکہ ان میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے ایکٹیو ہوتی ہیں لیکن مارکٹ سے پھر بھی بہت کم ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا یعنی مارکٹ سے آپ کو یہ کوئی 30-40% ڈسکاؤن میں مل جاتی ہیں اور ایک ہوتی ہیں سیلویج یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہوتی ہے یہ آن لائن بیڈنگ چل رہی ہے تو یہ ہر جگہ سے لوگ بیٹھے اس طرح سے ڈال رہی ہوتے ہیں یہ ساری گاڑیوں کی اس میں ہوتی ہے آپ کو اسی بھی گاڑی سرچ کر لیں اور آپ کو پتا چل جائے گا کون سے دن کہاں اوپشن چل رہی ہے تو ہمارے ہاں البرٹا میں بھی جو ہوتی ہیں جگہ جگہ ہوتی ہیں ایڈمنٹن میں ہوتی ہیں کیلگری میں ہوتی ہیں تو ادھر آپ بیٹھ کے بس آن لائن اپنی بیڈ ڈال دیں اور یہ ہے کہ پھر جا کے گاڑی اٹھا لیں اگر ایڈمنٹن سے ہوتی ہے تو پھر اٹھو کرانی پڑتی ہے یہاں پر اس کے الگ سے دو تین سو ڈالر لگتے ہیں یہاں تک آنے میں کیلگری آنے میں اور اگر کیلگری میں ہوتی ہے تو آپ جا کے اپنا ٹوئنگ والے کو خون کر دیں وہ گاڑی اٹھا کے لے آتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس طرح سیلویج جو ہوتی ہے اس کو پھر لے کے ریپیئر وغیرہ کرانا پڑتا ہے بنوانا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو بہت ساری نولیج کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہمارے ہوں بن رہے تھے پرگر تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کوئی ایک نہیں بنا رہا تھا سب بنا رہے تھے اور سب اپنے شیف بنے ہوئے تھے تو غیر گاڑی کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی میں کہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے سارے وہ نا آپ کو بنوانی پڑتی ہے اس کے لیے آپ کو نوہا ہونی چاہیے کہ گاڑی کس طرح بنتی ہے کہاں سے بنتی ہے چیک کی جاتی ہے پھر انسپیکشن ہوتا ہے تو وہ سیلویج سے ریبلڈ کے اسٹیٹس میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو پھر جب ریبلڈ کا آپ کو مل جاتا ہے انسپیکشن کا لیٹر تو پھر آپ اس کی انشورنس لیں اس کو پھر آپ یہ ہے کہ ریجسٹر کروا لیں اور اس کو چلائیں بڑے آرام سے لیکن اس کا اسٹیٹس جو ہوتا ہے وہ ریبلڈ کا ہو جاتا ہے پہلے اور جو ہم نے ابھی آپ کو گاڑی دکھائی تھی وہ ایکٹیف تھی کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں اس کا خراب ہوا تھا وہ ڈرائیویبل تھی ایکٹیف تھی تو وہ بس آپ لیں اس کی آپ ریجسٹریشن کروائیں انشورنس کروائیں اور اس کو چلانا شروع کر دیں تو یہ دو طرح کی کیٹیگری کی گاڑیاں ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ لگی بھی اور جو ایکسیڈنٹ گاڑیاں جب اٹھاتے ہیں تو اس میں بڑا کام ہوتا ہے اتنے سارے پارس ڈلتے ہیں اس ویڈیو میں اگر آپ کو دلچسپی ہو تو پلیز بنے رہیے گا ہمارے ساتھ یہ جو ہم آپ کو باتیں بتا رہے ہیں یہ بڑے کام کی باتیں ہیں بہت کم لوگوں کو یہاں یہ چیزیں پتا ہوتی ہیں اور جنہیں پتا ہوتی ہیں وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے ہیں لیکن میں اس لئے کر رہی ہوں کہ کافی لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو گائیڈنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ بیچارے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں اور دوسرے اکثر لوگوں کے ہاتھوں وہ خوار بھی ہو چکے ہوتے ہیں ان چیزوں میں جن کو نہیں ہوتا تجربہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے وہ بیچارے بڑے خوار ہو جاتے ہیں تو یہ ایک طرح سے میں ہیلپ کر رہی ہوں ان لوگوں کی جو بیچارے ڈھونتے ہیں گاڑیاں لیکن آپ کو اس کی بارے میں نالج ہونی چاہیے آپ کو پہچان ہونی چاہیے آپ کو نوہا ہونی چاہیے کہ کیسی گاڑی ہے وہ کہاں سے بنوانا ہے کیونکہ یہاں پر میں بتا دوں آپ کو لیبر بہت مہنگی ہے چاہے وہ میکینک ہوں یا باڈی مین ہوں پلمر ہوں الیکٹریشن ہوں جو بھی آپ لیبر آپ کنسٹرکشن کا لیبر ہر لیبر جو ہے یہاں پر بہت زیادہ مہنگی ہے تو اس لیے بہت سو سمجھ کے گاڑیاں اٹھانی چاہیے کیونکہ وہ بنانے میں پھر اس سے کہیں زیادہ پڑ جاتی ہے ہم سستے کے چکر میں آپشن سے اٹھائیں اور پھر اگر بنانے والا آپ کو نہیں بنا رہا ہے ایک تو ملتے نہیں ہے بنانے والے اوپر سے بہت مہنگے ہوتے ہیں اور پھر جب آپ اس میں کام کرانا شروع کرتے ہیں تو اتنے پارس کی ضرورت پڑتی ہے میں اس لیے زیادہ جائے جانتی ہوں کہ جب سے ہم لوگ یہاں پر آئیں کوئی اٹھارہ بیس سال ہو گئے تو ماشاءاللہ میرے ہزبن جو ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں سائیڈ میں یہ بھی کرتے ہیں اوکشن سے گاڑیاں اٹھاتے ہیں پھر ان کو بناتے ہیں ریپیئر کراتے ہیں لیکن آج تک جو ہے نا یہ پرابلم سالٹ نہیں ہو سکی کوئی اچھے بنانے والے اور جو ہے نا مطلب پرمننٹ بنانے والے ہمیں ابھی تک نہیں مل سکے ہیں تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ یہ صرف وہی لوگ اس میں ہاتھ ڈالیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ہاتھ کا کام ہے وہ خود کر سکتے ہیں یا ان کے پاس ریلائیبل میکینک اور باڈی مین وغیرہ ہیں تو وہ اس طرف جائیں نہیں تو یہ ہے کہ ایکٹیف اٹھا سکتے ہیں ایکٹیف پھر بھی سستی پڑتی ہیں اور یہ ہے کہ پھر وہ آپ کو فوراں ڈے فرس سے آپ اس کو رن اینڈ ڈرائیو کر سکتے ہیں تو وہ آپ کے لئے صحیح رہتی ہے بس یہ میری انفرمیشن تھی میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں ہو سکتا ہے تھوڑی بورڈ لگی ہو بس رات کو کھانے مانے سے فارح ہو کے پھر آج کل ہمیں دوارہ پڑھا ہوئے کہ ہم پرانی فلمیں دیکھ رہے ہیں انڈین تو ہم نے یہ خوددار فلم لگائی ہوئی تھی بڑا مزہ آرہا تھا یقین کریں ایسا جیسے بس پرانی یادیں آ جاتی ہیں جب پرانی فلمیں دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آج کل ہم یہی کر رہے ہیں ہم روز رات میں کوئی ایک پرانی فلم لگا کے بیٹھ جاتے ہیں تو ہم نے بس یہ دیکھ رہے تھے اور انجوائی کر رہے ہیں تو یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور پھر ملیں گے میں آپ کو بتاؤں گی پارٹس کے بارے میں اللہ حافظ اللہ نگمان